انڈیا والوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری آرمی اتنی مضبوط ہے اور ہم اتنے مسلمان اتنے مجاہد ہیں کہ ہم ان کو چھپ کے ہم ماریں گے ان کے گھروں میں جا کے گھس کے ہم ماریں گے کہ ٹیرریزم ہماری طرف سے ہوتا ہے پاکستان میں کوئی دہشتگرد آج تک نہیں چھپا نہ انڈیا ثابت کر سکا ہم نے ان کے بندے پکڑے ہیں ہم نے ان کے میجر کرنل یہاں آرسٹ کی ہیں اور ان کو سزائیں دیئے ہیں جو یہاں دہشتگردی کرواتے تھے مسلمان اتنے مجاہد ہیں کہ ہم ان کو چھپ کے ہم ماریں گے ان کے گھروں میں جا کے گھس کے ہم ماریں گے سمسکر دوستو وینیو کے ریاکٹ میں آپ سب کا پھر سے ایک بار سواگت ہے آج کا ویڈیو کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو پورا انتق جرور دیکھیں گے جیسے کہ آپ سب کو پتائے ہو گیا انڈیا کے ڈیفنس مینسٹر راجنہ سنگھ جی نے ایک بیان دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اگر کوئی بھی آتنگوادی انڈیا میں کچھ بھی گلت ایکٹیویٹی کرتا ہے اگر وہ یہاں سے بھاگ کے کوئی اور دیش میں جا کے چھپ جاتا ہے یا کیوں نہ وہ پاکستان میں ہی کیوں نہ چھپا ہو تو اسے ہم گھر میں گھس کے ماریں گے تو یہی بیان کو لے کر پاکستانی بھڑک اٹھے ہے اور وہ لوگ الٹے سیدھے بیان دینا شروع کر دیا اور وہ لوگ ہماری آرمی کے بھی بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو اسی کے اوپر ہے چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈیا میں دہشتگرد آتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں اور پاکستان میں جا کر چھپ جاتے ہیں لہٰذا انڈیا پاکستان کے اندر گھس کے تمام دہشتگردوں کا انکاؤنٹر کرے گا سر آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ڈیفنس منیسٹر نے کہا پاکستان کو کھولی کھولی وارننگ دے دی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے دہشتگردوں کا انکاؤنٹر کریں گے سنتے جائیں میشہ سے دمکیاں انڈیا والے لگاتے رہتے ہیں سنتے جائیں اصل میں وہ اپنے کشمیر والے کرائم کو چھپانا چاہتے ہیں جو ہمارے کشمیری بھائیوں سے ظلم کر رہے ہیں سنتے جائیں اور یہ یہودیوں کے ساتھ مل کے جو فلسطین میں کر رہے ہیں انڈیا والے اس کو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں اچھا ورنہ اتنی جورت ہندووں میں انڈیا والوں میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر چھپ کے حملے کریں گے اور گھروں میں گھسٹیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں ایک نمبر کا چوتیا ہویا لیکن سر دیکھیں انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جنگ ہماری لڑائی دہشتگردی سے ہے اور یہ بات پاکستانی بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود دہشتگردوں کے خلاف ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ہم دہشتگردوں کے اور دہشتگردی کے خلاف ہیں لیکن انڈیا جو دہشتگردی کرتا ہے اس کو وہ چھپاتا ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمارے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے سنتے جائیے گارڈین نیوز پیپر میں بھی یہ چیز شائع کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈیا کی ایجنسی را ملویس ہے پاکستان کی جو سرکار ہے جو پاکستان کی منسٹری ہے نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آرمی بھی تیار ہے اگر انڈیا کوئی ایسی کاروائی کرے گا تو ہم بھی موت اور جواب دیں گے انڈیا والوں کو یہ پتہ ہے کہ ہماری آرمی اتنی مضبوط ہے اور ہم اتنے مسلمان اتنے مجاہد ہیں کہ ہم ان کو چھپ کے ہم ماریں گے ان کے گھروں میں جا کے گھس کے ہم ماریں گے چھپے یہ ہمیں کیا ماریں گے دہشتگردی کرتا ہے ہمارے گھر میں گھسے گا تو پھر ہم نہیں ماریں گے ان کو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا وہ پاکستان میں جو چھپے ہیں دہشتگرد یا پاکستان میں آ کے چھپ جاتے ہیں وہ تو ان کی بات کر رہا ہے نا تھانکس پاکستان میں کوئی دہشتگرد آج تک نہیں چھپا اچھا نہ انڈیا ثابت کر سکا ہم نے ان کے بندے پکڑے ہیں سنتے جائے ہم نے ان کے میجر کرنل یہاں آرسٹ کیے ہیں سنتے جائے پاکستان کا کوئی فرد انڈیا میں نہیں پکڑا گیا آج تک انہوں نے ویسے کشمیر سے پکڑ کے کشمیریوں کو دہشتگرد ثابت کر دیا یہ جا ہو گیا یہ کیا سن رہا ہوں میں دوسر یہ معاملت کب تک چلتے رہیں گے ستتر سال ہو گیا انڈیا پاکستان کے درمیان یہ معاملت ختم ہونے کا نام لے رہے ہماری جو نئی سرکار بنی ہے وہ چارج یہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ سے بہال ہو جائے لیکن انڈیا کا یہی مددہ ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف وہ بلکل بھی ادم برداشت نہیں کر سکتے ہم بلکل زیرو ٹوارلنس ہے دہشتگردی کو لے کر جب مودی سرکار جائے گی انتہا پسند ہندو الیکشن میں ہاریں گے تب وہاں جا کے سکون پورے خطے میں سکون ہوگا جب کب مودی آیا ہے یہ دہشتگرد ہے یہ انتہا پسند ہے یہ مسلمانوں پر حملہ کرانے چاہتا ہے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ شروع سے آج تک لگا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ماریں تو گجرات میں اسام میں دوسری جگہ پہ اس نے حملے کروائے بابری مسجد والا دیکھ لیں سارے وقوع اسی نے کروائے جب تک مودی سرکار ختم نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے لئے مسائل پیدا کرتا رہے ہیں مودی سرکار کو ہمارا ایٹم بام حضم نہیں ہو رہا اس لئے وہ صرف پاکستان کے پیچھے لگا ہے سر ہم سے زیادہ خطرناک قسم کے مزائل تو ان کے پاس ہے آپ کو یاد ہے میاں چننو کے مقام پر جو انڈیا کے جانب سے مس فائر ہو گیا سا براموز مزائل اب انہوں نے اس کو مزید جو ہے اپ ڈیٹ کر لیا ہے بس ہوا نکل گئے مزائل ضرور ہے لیکن مجاہد نہیں ہے ہم اللہ والے ہیں مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑتے ہیں ہم پاکستان میں ہمارا موٹو دہست کر دی نہیں ہے جہاد ہے تم ایک نمبر کا چوتیا ہویا ہے ہم عوام لڑیں گے پاکستان کی طرف سے ان کے پاس کیا ہے کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہی ان کے پاس ہے سر ان کے پاس کیا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں ان کے پاس کیا نہیں ہے چاند پہ وہ پہنچ گئے سولر مشن وہ لانچ کر رہے ہیں آپ ان کے ایڈیوکیشن کا میار دیکھ لیں پاکستان سے کتنا طبقہ ہر سال جاتا ہے انڈیا اپنے پیاروں کا علاج کروانے کی وہ جب انگریزوں نے تقسیم کی تھی اس وقت انہوں نے پڑھا لکھا علاقہ انڈیا کو دے دیا تھا ہمیں چھوٹا تھوڑا علاقہ دیا ہماری عبادی اور ان کی عبادی کروڑوں کا فرق تھا مسلمان سات کروڑ ادھر آئے تھے تو اٹھارہ کروڑ ادھر تھے بھائیشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا انڈیا کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ دہشتگرد پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کو پناہ دیتا ہے ان کو فنڈنگ دیتا ہے یہ ہمارے ملک میں آتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں پھر یہ پاکستان میں جا کے چھپ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں جا کے چھپ جائیں انڈیا پاکستان میں گھس کے ان کو دھونڈ دھونڈ کے مارے گی سر کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا کی دیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ پر پاکستان نے وار اور ٹیررزم میں بہت زیادہ کام کی ہے تو جبکہ انڈیا کی اس میں کوئی اس طرح کی اچیومنٹس نہیں ہیں جتنا پاکستان نے وار اور ٹیررزم میں جو ہے وہ پارٹسپیٹ کی ہے پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے ٹیررزم ہماری طرف سے ہوتا ہے اور یہ ان کی ایک عادت رہی ہے انڈیا کی ہمیشہ سے کہ وہ پروپگینڈا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز کو ہائلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بد نام مورا تو میرا خیال ہے پاکستان کا وہی حال ہو گیا ہو ہے کہ ہمارے سوروں پر یہ نام نہاد ایک لیبل لگا دیا گیا کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے دیکھیں آپ پاکستان کی جو نہیں سرکار آئیے وہ بھی چاہ رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اور اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے اوپر کتنے اٹیک ہوئے ہیں اور ہماری آرمی کو ہماری پاک آرمی کو جو کہ ہمیں ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک کسی ملک نے کسر نہیں چھوڑی پاکستان پر اٹیک کرنے کی اور جہاں تک دہشتگردی کی بات ہے مجھے لگتا ہے پاکستان جو خود ہے وہ تو دہشتگردی کا شکار ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں سر اب جو نئی سرکار بنی ہے پاکستان کی شباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم نیسٹر سیلیکٹ کیے گئے ہیں تو اب دیکھیں کہ نئی سرکار بڑی شدت سے یہ چاری ہے کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہی نہیں کرنا چاہ رہا وہ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں دہشتگردی ہے پاکستان دہشتگردوں کو سپورٹ کرے گا ایزا حکومت ایزا نیشن انڈیا جو ہے وہ اس کو بلکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس میں ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے بھی میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ایکول بیسس کے اوپر کوئی بھی ٹرمز نیگوشیئٹ کرنی چاہیے پاکستان بھی اس پر کافی نالا نظر آ رہا ہے پاکستان کی منسٹری کہہ دیئے کہ اگر انڈیا ایسا کچھ کرے گا تو ہماری آرمی بھی تیار ہے پھر ہم بھی پورا پورا نمٹیں گے مو توڑ جواب دیں گے حالانکہ انڈیا نے پاکستان کو ٹارگیٹ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دہشتگردوں کو ماریں گے کسی بھی ایسے بندے کو دہشتگرد کو یا کسی کو بھی پناہ دے گا اور وہ کیوں پناہ دے گا اگر تو انڈیا نے اوپن لی ہمیں تھریٹ کیے تو پاکستان آرمی روکس اور پاکستان آرمی ایسے تو چھوڑے گی نہیں کیونکہ ایوری ایکشن ہے ایکول ریکشن اگر وہ کچھ کریں گے تو دیفنیٹلی پاکستانی بھی مو توڑ تو جواب دیں گی پاکستانی آرمی is very brilliant and they are very brave تو دیفنیٹلی وہ بھی کچھ نہ کچھ تو پھر کریں گی in return پاکستانی ہم خود دہشتگردی کا شکار رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ پاکستانی کیا بول رہے ہیں تو میں ان کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ راجنہ سنگھ نے ان کو direct attack کرنے کے واسطے کچھ بھی نہیں بولا کہ وہ پاکستان میں attack کریں گے انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی آتنگوادی انڈیا میں کچھ بھی غلط activity کر کے چاہے وہ پاکستان میں بھی جا کے کیوں نہ چھپتا ہو تو اسے گھر میں گھس کے مارا جائے گا اسی بات کو لے کر یہ کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ ہمیں گھر میں گھس کے مارنے کی بات کر رہے ہیں آلڑی جو لوگ چار جنگ ہار چکے اور یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آتنگوادی پاکستان میں نہیں ہوتے بھائی یہ بات کسی سے تو چھپی نہیں ہے کہ آتنگوادی کہاں سے آتے ہیں تو آپ کو ہمارا ویڈیو کا ایسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرنا نہ بھولے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے